اعوذ باللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سادیا آپ دیکھ رہے ہیں جنون کوکنگوٹ سادیا آج میں آپ کے لیے جو ریسپی لائی ہوں اصل میں یہ ریسپی کے ساتھ ایک ریمیڈی بھی ہے یعنی کہ یہ ویٹ لوس کے لیے آج میں ایسی چٹنی آپ کو بنا کے دکھاؤں گی جو ذائقہ بھی جب آپ اس کو بنائیں گے اور اس کو کھائیں گے ساتھ دن میں آپ کا پھولا ہوا پیٹ بلکل اندر چلا جائے گا بے شمار اس کے بینیفیٹس ہیں اس سے گیس ری بادی کوئی پرابلم آپ کو نہیں ہوگی یہ ہارٹ کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہے بے شمار فوائد والی چٹنی آپ کو جس کو آپ آسانی سے زیدار طریقے سے استعمال کریں اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں تو آئے میں اپنی پیاری سی ریسپی سٹارٹ کرتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اس رضائقہ دار ریمیڈی کے لیے میں آپ کے لیے یہ تمام چیزیں بتانے لگی ہوں یہ ہے سب سے پہلے میں نے ایک گڑی پودینہ لیا ہے آپ کو پتہ ہے کہ یہ آئیرن کا خزانہ حازمے کے لیے لا جواب بہترین اور اس کے مہدے جگہ کے لیے بہت فائدہ مند ہے اس کے بے شمار فوائد ہیں اس کے ساتھ میں نے یہ لیا ہے اس میں ادرک یہ دیکھیں اس کو میں نے چھوٹا چھوٹا کٹ کیا ہے تقریبا یہ میں نے دو سے دھائی ہنچ کا ٹکڑا لیا جسے کاٹ لیا ہے چھے سے سات دانے میں نے اس میں لیا ہے ہری میرچ کے آٹھ سے دس کلیاں جو ہیں وہ لہسن کی ہیں ٹو ٹیبل سپون انار دانا اور ہرا دھنیا یہ بھی ایک گڑی میں نے لیا ہے لیمن چھوٹا تھا تو میں نے دو لیا ہے یہ ہم نے اس میں ایڈ کرنے ہیں ان تمام چیزوں کو آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ بے شمار وینیفیٹس ہیں ادرک ہمارے لیے ہزمے کا کام کرتی ویٹ لوز گیس عبادی ختم کرتی ہے ہری میرچ وائٹمین سی اور آئرن کا خزانہ لہسن آپ کو پتہ ہے دل کی شریعانوں کو کھولتا ہے ویٹ لوز کرتا ہے انار دانے سے بھی ہمیں بے شمار فوائد ملتے ہیں کیونکہ ہمارے کو آئرن اس سے بے شمار ملتا ہے ہزمہ ہوتا ہے نظر تیز ہوتی ہے ہرا دھنیا میدے جگر کے لیے بے شمار فائدہ مند آنکھوں کے لیے بہت شمار فائدہ مند اور لیمن کے تو آپ جانتے ہیں کہ اتنے فوائد ہیں کہ ان کی گنتی کا کوئی شمار ہی نہیں ہے اور اس کے ساتھ ایک اور انگریڈنٹ سے آئے گی وہ ہے زیرہ یہ دیکھیں ون ٹیبل سپون زیرہ جائے گا اس میں زیرے کے بھی بے شمار فوائد ہیں زیرہ آپ کو آئرن کی کمی دور کرتا ہے میں نظام حضم کو بہترین کراتا ہے یہ تمام چیزیں ایمیون سسٹم کو بھی پاورفل کرتی ہیں اور یہ چٹنی اگر آپ سات دن ریگولر کر لیں گے یہ وزن میں کمی محسوس ہوگی تو اب ان تمام چیزوں کو میں اپنے بلینٹ اس میں میں دو ٹیمارٹر یعنی ایک بڑے سائز کا ٹیمارٹر آپ ایٹ کر لیں اور اب سب سے پہلے میں اپنے جار میں یہ ٹیمارٹر ہی ایٹ کروں گی کیونکہ یہ جب نیچے ہوں گے تو یہ ہر چیز کو اچھے سے بلینٹ کر لیں گے اب میں اس میں یہ ادرک ایٹ کروں گی یہ تمام چیزیں یہ انار دانا پودینہ اب میں اس میں یہ ہرا دھنیا بھی سات ہی ایٹ کر دوں گی تمام انگریڈینٹس میں ساتھ ایٹ کر رہی ہوں تو یہ دیکھیں یہ زیرہ اور لیمن جو ہیں میں نے سکویز کر لیا ہے تو یہ ان کا رس اور اس کو ہم پیسنے کے لئے بلکل تھوڑا سا پانی ایٹ کہ جس کی وجہ سے یہ چٹنی جو ہے اچھے سے بلکل باریک پیس جائے تو اب میں اس میں پانی ایٹ کر کے آپ کو پیس کے دکھاتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو دیکھیں بہوار سے چٹنی جو ہے یہ بن کے ریڈی ہے اس کو اب میں ڈش آؤٹ کر رہی ہوں آپ یقین کریں کہ اس چٹنی کے اتنے شمار بینیفٹس ہیں اس کو استعمال کرنے کا طریقہ میں آپ کو لازمی بتا دوں کہ آپ اس کو کھانے سے ایک گھنٹہ پہلے ایک چمچ کھائیں اور اگر کھانا کھانے کے ساتھ کھائیں تب اس کو ایک چمچ یا دو چمچ کھائیں اس سے زیادہ نہ کھائیں یہ آپ کے لئے بہت ہو جائے گی آپ کی بے شمار فوائد والی چٹنی جو ہے آپ کی زندگی کو آسان بنا دے گی آپ اس کو ہر کھانے سے پہلے ایک گھنٹہ پہلے ایک چمچ کھا لیں یا پھر اگر آپ بھول جائیں تو کھانے کے ساتھ ضرور اس کو کھائیں تینوں ٹائم کھائیں آپ کو سات دن میں اپنے ویٹ میں نمائیہ کمی محسوس ہوگی گیس بادیری اور ہر تھرہ کی پریشانی آپ کی ختم ہو جائے گی تو بیورس میں آپ کو اپنی دعا میں یاد رکھتی ہوں آپ اپنی دعا میں مجھے یاد رکھا کیجئے میرے چینل کو سبسکرائب پرنا نہ بھولیے گا تو ملتے ہیں کسی نیکس ریسیپی میں اوکے اللہ حافظ